اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسپین کی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں مل رہی ہے اور اگر مل رہی ہے کہاں سے مل رہی ہے آپ خود کیسے لے سکتے ہیں اسپین کی اپوائنٹمنٹ ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التجاہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہج کل ایک رجان آگئی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ یورپ جاہیں شہنجن جاہیں یوے سے جائیں کینیڈا جائیں اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو اپوائنٹمنٹ سے ان کو بہت ہی کم کیا ہوا ہے یعنی ایسے اپوائنٹمنٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے کل ایک بندے نے مجھے کال کیا تھا کہ سر اپوائنٹمنٹ کے لیے میں ایک دن سے نہیں سویا ہوں میں چھو بیس گھنٹہ لیپٹاپ کے سامنے بیٹا رہا ہوں کہ کب سائٹ پہ یہ لوگ اوپن کریں گے سلوٹس اور میں اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروں تو یہ ایسے سین ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ناممکن ہوتی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن اس نے دن میں ایوری ڈی ایک دن کیلئے ایک سیکنڈ کیلئے ایک منٹ کیلئے دو منٹ کیلئے اوپن کرتے ہیں بلکہ یہ کبھی افتے کے بعد ایک دن ایسے اوپن کرتے ہیں کبھی افتے میں دو دن کیلئے اوپن کرتے ہیں دو دن میں مطلب گھنٹوں کے حساب سے بھی نہیں منٹوں کے حساب سے اوپن کرتے ہیں جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کیچ کرتے ہیں آپ کیلئے اور آپ کو دے سکتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں وہ ایجنٹس ہوتے ہیں ایجنٹس کے پاس اس لیے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ٹائم ہے یہ لوگ آج آپ کے لیے سائٹ میں سلوٹس آپ کو دے دیں گے وہ ٹائم کونس ہوتا ہے ایجنٹس وہ ایجنٹس جن کے پاس معلومات ہوتی ہے ان کو اندر سے خبر ملتی ہے کہ بھئی آج آپ نے اس وقت تیار رہنا ہے آج ہم لوگ اس کو اوپن کر رہے ہیں تو کئی جن لوگوں نے مجھ سے بھی رابطے کیا ہے اپوائنمنٹ کیلئے ان کو بھی کچھ دنوں سے انتظار کرنا پڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ سلوٹس اوپن نہیں ہو رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں جب بھی وہ آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر کوئی اپوائنمنٹ لینا چاہتا ہے وہ خود لے نہیں سکتا ہے اگر ان شارٹ کبھی ان کیس ایک دو بندے ایسے ہو سکتے ہیں وہ لے لیتے ہیں لیکن زیادہ تر اسلام آباد میں کراچی میں لاور میں ایون کے پشاور میں بھی لوگ اپوائنمنٹ لیتے ہیں ایجنٹ سے لیتے ہیں خود نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ایجنٹ کو پتا ہوتا ہے کب کہاں اور کیسے لیا جاتا ہے اور کس طرح اس کی تیارے کی جاتی ہے اور اس لیے وہ توڑے بہت آپ سے چارجز بھی لے لیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ناظرین آج کچھ لوگوں کی ریجیکشنز بھی آئیے اسپین سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کو جو وجوات ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے purpose of visit جو ہے وہ نہیں بتا سکتے explain نہیں کر پاتے ہیں بھئی میں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں کس کے پاس جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں جب آپ کی پاس purpose of visit نہیں بتا سکتے explain نہیں کر پاتے تو اس کے مطلب یہ آپ کی ریجیکشن ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کی جو financial means ہیں چھے مہینے تک آپ نے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولی ہے اچھانک ایک دم آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر دیا اور اس کے درہ در پیسے آپ اس میں ڈال رہے ہو یعنی ایک دن میں پانچ لاکھ دوسرے دن میں تیس لاکھ پچاس لاکھ اس طرح کا آپ ڈالتے ہو بے شک آپ کروڑے دو کروڑ بھی ڈالے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے حاج اتنے پیسے ڈالے صرف اس لیے کہ آپ وزٹ کیلو اور ہمیں شو کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے وہ نیل رہی ہے کوئی ٹرانسیکشن نہیں ہوئی ہے کوئی اس میں کلوزنگ اسٹیٹمنٹ نہیں رہی ہے مینٹینیس اس میں ٹھیک نہیں رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو جو ہوتی ہے ریجیکشن مل جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب انشورنس لیتے ہیں ووٹر بوکنگ ہوتی ہے یا پھر باقی آپ کا ٹرول پلین ہوتا ہے وہ آپ کوئی بھی بات کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے تو اس لیے ان کو بھی پڑھتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے ان کو غصہ آجاتا ہے وہ کہتا چلو اس کو رفع دفع کرو تو کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں وہ کنسلٹینٹ آپ کا ہیٹ ہی کر سکتا ہے وہ بھی آپ کے جو آپ کے ریٹرنز کو بھی دیکھتا ہے آپ کے کور لیٹر کو بھی دیکھتا ہے وہ آپ کے لئے اپوائنمنٹ بھی خرید سکتا ہے تو اس لیے آپ لوگ اگر خود سے اپلائی کر رہے ہو تو یہ آپ لوگوں کے پیسے ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ لوگ اگر مفت میں اپنا ٹائم اور پیسے ضائع کریں گے تو یہ آپ لوگوں کا اپنا نقصان ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپلائی نہ کریں اگر آپ اپلائی کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کنسلٹینٹ کو کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں آپ کو بتا سکیں کہ آپ کی ڈاکمینٹیشن ہوکے ہے آپ کی ڈاکمینٹیشن ٹھیک ہے اب جا کے آپ اپلائی کریں اس طرح نہیں ہے جس طرح نائل والوں نے یا میر کنسلٹسی والوں نے شروع کیا ہوا ہے بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر ڈاکومنٹس کے درہ در آپ لوگوں سے ڈاکومنٹس لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کو لوٹ رہے ہیں تین لاکھ لے رہے ہیں کوئی چار لاکھ لے رہے ہیں کینیڈا کے لیے کوئی سپین کے لیے بس صرف ایک فارملیٹی کو پورا کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو آپ اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ کو اونسٹی کی ضرورت ہے جو کنسلٹنٹ آپ کے ساتھ اونسٹ ہے آپ اس سے رابطہ کریں آپ اس کو بتایں کہ سر یہ ہے میرے ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ نے کبھی غلطی سے بھی فیک ڈاکومنٹس لگایا اپنے کنسلٹنٹ کو نہیں بتایا اس کا بھی ذمہ دار آپ کو دونگے کیونکہ ہم بیسی والے وہاں پہ بیٹے ہیں وہ فیک ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھی کون فیک ہے کون نہیں ہے ایک دن میں آپ سارے پیزے ڈال رہے ہوتے ہیں یا ایک دن میں آپ نے اپنا ریٹرز بھی کروا دیا یا ایک ہی دن میں آپ نے پتہ نہیں کیا 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 ہے وہ بھی اران ہوں کہ بھی کون سا جادو اس نے کر لیا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو اس لیے میں اکثر کوشش کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ اپنائی کریں گے کہ آپ خود بھی اپنے ساتھ اونسٹ رہیں اور ایسا اونسٹ کنسلٹینٹ بھی ڈونڈے تاکہ وہ اپنا 100% آپ کے کام کے لیے دے دیں اور آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے کام یہاں تک گئی ہے اتنا پروسس میں گئی ہے اتنا نہیں گئی ہے تو انشارٹ آپ کو بتانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اگر اپوائنٹمنٹ خود لینا چاہیں تو آپ بی ایس ایل کے ویب سائٹ میں جا سکتے ہیں وہاں پر دے سکتے ہیں سارے سلاٹس فل ہیں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم میں آپ ایک ہفتے یا دس دن کیلئے بیس دن کیلئے ڈیلی بیسز پہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا اپنا کام ہے اگر آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اسپین کی یا پھر ہم سے فائل پریپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دھیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں تو ہم اپنا کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے سے کنسلٹ کریں آپ کی فائل پریپر کریں اور آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دیں وہ بھی اونسٹی کے ساتھ تاکہ آپ کی پیسہ اور آپ کا ٹائم آپ کا انرجی ضائع نہ ہو سکے ہیں تینکیو سو مچ